اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں مکھن جو کہ گھر میں میں نے بلائی جمع کر کے اس سے بنایا ہے بہت ہی سمپل طریقہ ہے بلائی جو تھی میں نے دس دنوں سے فریزر میں جمع کر لی تھی اور اب میں نے اس کو ملٹ کر کے ایک دیکچک انتر ڈال دیا ہے اور فلیم آن کر دوں گی تاکہ جو بلائی ہے وہ اچھے سے گرم ہو جائے بہت زیادہ گرم نہیں کرنی بس تھوڑا سا میں اس کو گرم کریں گے اور اب جو ہے میں چمچ چلا کے اس کو تھوڑا سا مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد یہ تھوڑی سی گرم ہو چکی ہے تو اب میں فلیم جو ہے اس کو آف کر دوں گی فلیم آف کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گی دو چمچ جو ہیں ٹو ٹیبل سپون میں اس کے اندر دہی ڈال دوں گی اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کر کے کچن کے انتر رکھ دوں گی اور اس کو جو ہے میں نے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے کچن میں ہی رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے چار پانچ گھنٹے گزرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے بلائی ہماری اچھے سے جم چکی ہے تو اب میں اس کو فریش کے اندر رکھ دوں گی دو سے تین گھنٹے کے لیے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلائی جو ہے ہماری تھنڈی ہو چکی ہے تو اب جو ہے میں ایک مدھانی لے لوں گی اور اس کی مدد سے میں مکس کر کے مکھن نکال لوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں پانی لے لیا ہے پانی کے اندر میں نے آئس کیوب سٹالیوں میں ہے پانی کو اچھا خاصا تھنڈا ہونا چاہیے لیکن اس ٹیج پہ بھی پانی نہیں ڈالوں گی ابھی میں مدھانی کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تھوڑا سے اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے لیکن یہ طریقہ ایزی ہوتا ہے تقریباً دس سے پندر منٹ لگ گئے تھے اس کو مکس کرتے ہوئے اور جیسے اس کی لسے نکلنا سٹارٹ ہو جائے گی تو میں اس کے اندر ڈال دوں گی پانی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ پہ لسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو ہمارا مکھن جو ہے بس وہ نکل آیا ہے اور اب میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی پانی کو کافی تھنڈا ہونا چاہیے اب دوبارہ میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں مکھن جو ہے ہاتھ کی مدد سے نکال لوں گی اچھی طرح سے پیس کر کے مکھن کو نکالنا ہے تاکہ لسی جو ہے وہ ساری باہر نکل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں مکھن جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی سیمپل ریسپی ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے ہاتھ سے مکھن نکالنا لیکن آپ لوگ کو یہ سارے سٹیپ فالو کرنے پڑیں گے تو پھر یہ آپ کا آسانی سے مکھن نکل آئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اوکے اللہ حافظ